بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہیں ہم اپنے گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے ایک چھوٹی سی پریس کانفرنس کی کچھ کلپس دکھاتے ہیں جو پچھلے دنوں ہوئیں اس کے بعد ہم اپنے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے ملاحظہ کیجئے یہ دیکھیں آسل میں یہ ہے law and order کی سیچویشن جو ہے وہ اوور آل ہی خراب ہے کسی کو بھی جانو مال کا تحفظ آسل نہیں ہے کراچی دیسی شہر میں بھی ڈاکے پڑھ رہے ہیں اور انٹیریئر سنگھ میں تو اور بھی بہت برا حال ہے اب سب سے تکلیف دے بات یہ کہ ڈاکٹرز کو مارنا یعنی پاکستان جاں لڈریسی کا ریٹ اتنا لو ہے وہاں ایک ڈاکٹر کو مارنا جو اتنے سالوں کی تعلیم کے بعد جس قابل ہوتا ہے کہ مریضوں کا غریبوں کا علاج کر سکیں جس پہ حکومت کی اور مملکت کی اتنی سرمایہ کاری ہوتی ہے ایک ڈاکٹر کو مارنا اور ویسے بھی کہتے ہیں ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے ہم اس کو صرف یہ قتل کہیں گے کہ انسانیت کا قتل ہے ٹھیک ہے اس کو خدارہ نہ مذہبی رنگ دیا جائے اور نہ ہی اس کو کسی قسم کا فرقہ واریت کا رنگ دیا جائے یہ انسانوں کا قتل ہے یہ پاکستان کے شہریوں کا قتل ہے اور وہ پاکستان کے شہری جو ہائیلی ٹرینڈ ایڈوکیٹڈ لوگ تھے ڈاکٹرز تھے بزنس مین تھے یہاں کے ان کا قتل ہے یہ اور اس طرح سے اگر اس ملک کے پڑھے لکھے ویل ٹرینڈ ایڈوکیٹڈ طبقے کا قتل کیا جاتا رہا اس طرح سے اگر بزنس کمیونٹی کو بھتوں کے لیے تاوان کے لیے اغوا کیا جاتا رہا تو اس ملک میں کوئی بھی ٹرینڈ آدمی پڑھا لکھا آدمی نہیں بچے گا یہ مائنارٹی یہاں پہ اوور آل اوور پاکستان کی سکس پرسن پاپولیشن ہے سکس پرسن جس میں پانچ پرسن ہندو ہیں اس وقت ہندو ساڑھے پانچ لاکھ ٹوٹل چہ لاکھ ووٹ ہیں ساڑھے تین لاکھ ہندو کی ہیں تھرپارکر میں ڈھائی لاکھ جو مسلم بہت زیادہ ہندو کی پاپولیشن ہے مگر ہر جگہ پہ یہ ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے خاص کر کے اپر سائٹ کے اندر کوئی مذہبی تین لاکھ نہیں ہے مذہبی لوگوں کا اگر ہوتا تو مذہبی لوگ ہمارے پاس یہ جماعت اسلامی یہ وہ سالے پہلے پہلے ہمارے پاس یہ ہے صرف ریاستگیق ہوتا ہی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ یہاں پہ کرائیم ہو رہا ہے ٹھیک ہے پاکستان کے اندر کرائیم ہے مگر کرائیم کے اندر میجر جو ٹارگیٹ ہو رہا ہے وہ ہندو پبلک ہو رہی ہے اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ اس کا آواز نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی واردات ہوتی ہے وہ آرام سے چھپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں ٹھیک ہے اس وجہ سے یہ ان کے ساتھ پرابلم ہو رہا ہے اگر اور کسی کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ مقابلہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں ناظرین یہ آپ نے ہماری فوٹیج دیکھی جس میں پریس کانفرنس اور کچھ دوسرے ہمارے مہمانوں کے ویوز بھی تھے اب ہم پنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں ڈراغ صاحب یہ جو آپ پانس سال کے بارے میں بتا رہے ہیں اور جو ہندو کمیونٹی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ پریشان ہیں تنگ ہیں لیکن وہاں جس ٹائپ کے لوگ ان کو تنگ کریں کون لوگ ہیں کیا ذات ہے کیا نسل ہے کیا رنگ ہے کراچی سے تو کوئی نہیں جا رہا نا ان کو تنگ کرنے وہیں کے مقامی لوگ ہیں ان آبادی میں لوگ پوائنٹڈ ہوتے ہیں ایک گھر سارے گھروں کو جانتا ہے آپ ایک گاؤں میں جا کے کسی کو ایک کو پوچھ لیں وہ پورے اس کے خاندان کا شجعہ بتا دے تو کیوں نہیں پھر پکڑے جا رہے ہیں وہ لوگ یہی مین وجہ ہے کہ وہاں پہ ہندوز پہلے بات ٹارگیٹ کیوں ہوتے ہیں اس وجہ سے ہی ٹارگیٹ ہوتے ہیں کہ لوکل سٹیز کے اندر اگر کسی حمد والے میں ہاتھ ڈالا تو وہ ڈارٹ کمپلین اس کے نام پہ ہو جائے گی ہندو ٹارگیٹ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ اس کو بول دیتے ہیں کہ بھئی تم نے اگر اپنی زبان کھولی ہے تو تمہاری خیر نہیں ہے وہ چپ چاپ جو ہے وہ پھر بیٹھ جاتا ہے اور نہیں کرتا ہے تو ایک کو ڈھرانے کے لیے اپنا پاور دکھانے کے لیے اس قسم کے جو کل جو ابھی ایک افتہ پہل جو شکار پور میں واقع ہوا چک میں ایسی واقع ہوتے ہیں یہی مین وجہ ہے اور آپ تو دیکھیں اس پریس کانفرنس کا جو آپ نے حوالہ دیا ہے اس پریس کانفرنس کو ہم نے کیا اور ہمارے ساتھ پی ایم اے کی صدر جو یہاں پہ سن چپٹر کی اور اس کے علاوہ سیویل سوسائیٹی وکیل سب لوگوں نے جو پڑا لکھا طبقہ ہے جس طریقے سے انہوں نے ہمارا ساتھ دیا جس طریقے سے میرے ساتھ بیٹھے جس طریقے سے میں تو ان کو بہت شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اگر یہی سوچ اگر ہمارے حکمرانوں میں آ جائے جو آج اس پریس کانفرنس میں بات ہوئی ہے اگر حکمرانوں میں آ جائے کہ مائناٹریز جو ہے وہ مائناٹی نہیں ہے ایکول رائٹس ہیں یہ پاکستانی سٹیزن ہیں ان کے ایکول رائٹس ہیں ان کا تحفظ کرنا ہمارا فرض ہے بلکل ہے اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں مگر یہ چیز نہیں ہے آپ فلرڈ آیا گوزپور کے اندر جب فلرڈ آیا جب پانی گوزپور کے شہر کے اندر داخل ہوا تو مائناٹی کے گھروں کو ایسے لوٹا گیا ایسے لوٹا گیا کہ کوئی پوچھنے والا نہیں تھا جب یہاں پہ لوکل بندوں نے کہا کہ پولیس کو کہ بھئی آپ ان کو انہوں نے کہا ہم تو بھئی جان بچانے کے لیے ہم آپ کے سامان کا تحفظ نہیں کر سکتی پھر اسی ٹائم میں نے یہاں پہ پریس کانفرنس کی ہے اسی ٹائم میں نے پریس کانفرنس کی ہے اور میں نے ریکویسٹ کی ہے چیف آف آرمی سٹافس دی اور ڈی ڈی آئیس آئیس ہے کہ آپ مہربانی کر کے فوج بھیجیں اگر فوج وہاں پہ نہیں آئی تو یہ کرمپور کندکوٹ جیسے گوزپور لوٹا گیا اور کرمپور کندکوٹ کے اندر اگر پانی ہوا تو وہ بھی لوٹ کر جائیں گے اور ہندو جو ہے وہاں کی بزنس کمیٹی ساری جو ہے وہ نیچے بیٹھ جائے گی جب وہاں پہ گوزپور اور کرمپور کے اندر فوج پہنچی ہے آرمی کے پہنچنے کے بعد جو ہے وہاں پہ وہ کنٹرول ہوا ہے تو ڈاک صاحب ان علاقوں میں جو ایم این اے ایم پی ایز ہیں وہ بھی تو اسی علاقے سے ہی ہیں نا جو آج اسیمبلیوں میں بیٹھے ہیں ان کو بٹھانے والے بھی وہی کیمنٹی ہے جب وہ ووٹ لینے کے لیے جا رہا ہے تو وہاں تو اس وقت نہیں ہوتا ہے کہ یہ مسلم کا ووٹ ہے کہ ہندو کا ووٹ ہے تو اس وقت جب یہ چیزیں یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو صحابے اختلاف میں ہیں جہاں پہ بھی ہیں بہرحال بھی ہیں تو حکومت کا حصہ چاہے اختلاف کیوں اب اس تو وہ کیوں نہیں سپورٹ کر رہے ہیں لوگوں بلکل آپ نے صحیح بات کی بات یہ ہے کہ واقعے یہ جو واقعات ہو رہے ہیں کرائم جو ہندو قوم کے ساتھ زیادہ ہو رہا ہے وہ کن علاقوں میں ہو رہا ہے کن علاقوں میں ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اپر سائیڈ کے اوپر جہاں پہ سرداری نظام جو ہے وہاں پہ ایک بھلی ایم اے بھلی ایم اے کا تک ہو مگر وہاں پہ اگر تین سردار اگر بیٹھے ہوئے تو وہ ایم اے جتنے پاورفل ہے وہ اس کو کچھ نہیں کر سکتا آپ جہاں پہ اگر سردار چاہے جیسے ارباب گولام رہیم تھا تھرپارکر کے اندر پہلے ٹھیک ہے اس کا ہولڈ تھا کوئی وہاں پہ کرائم نہیں ہوتا تھا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں ایک ٹائم میں ایک صرف پھر ہوئی تھی ایک پیٹرول پم کے اوپر اسی وقت وہ صبح وہاں پہنچا تھا کہ تھرپارکر کے اندر یہ کرائم وہاں پہ زیرو پرسنٹ کرائم تھا تھانے بولا خان جائیں اتنی ہندو پبلک رہتی ہے وہاں کا سردار ہے ملک کا سرد سکندر ملک صاحب بیٹے ہیں میں کہتا ہوں کہ رات کو ایک ایک دو دو بجے تک ان علاقوں میں ہندو قوم اپنے فنکشن بھی کرتی ہے آتی جاتی رہتی ہے وہ ان کو محسوس تک نہیں ہوتا کہ یہاں پہ کوئی ہم کہاں رہ رہے ہیں خانہ کے کافی خطرناک علاقہ کل ابھی آپ پہ وہاں پہ گروہ نانک کا جنم دن تھا پورا ایسے لگو ایسے دیکھنے میں آ رہا تھا جیسے کوئی ملک صاحب کی وہاں بادشاہ یہ کوئی زیرو پرسنٹ کرائم کچھ نہیں ہوتا کیا یہ جو بتاتے ہیں کہ یہاں پہ یہ کسور ہوا یہ مسئلہ ہوا کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ نہیں ہوتے ہیں مگر وہاں پہ بھی وہ سردار ہیں جو ان چیزوں کو سنبھالتے ہیں ان چیزوں کو سنبھالنے کے لیے ہوتی ہیں چھوٹے موٹے مسئلے لائکوں میں ہوتے ہیں کبھی کسے غلطے ہوتی ہیں کبھی کسے غلطے ہوتی ہیں مگر وہاں پہ امن اگر کرانا چاہے وہاں کے سردار وہاں کا ایس پی دو کے ہاتھ میں ہوتا ہے میں جب ایم پی ای تھا لاسٹ ٹائم میں نے اپنی تقریر میں جب لاہ انڈ آٹر کی سوچیشن آئی میں نے کہا اگر جو ہمارے پاس ڈسٹرک ہیں اگر ایک ایک ڈسٹرک کے اوپر اگر ایک ایک ایس پی اگر آپ ایماندار بٹھا دیں ایک ایس پی اگر ایماندار بٹھا دیں اور اس کو پاور دیں کہ آپ کو کوئی انٹرفیر نہیں کیا جائے گا آپ کو کوئی انٹرفیر نہیں کیا جائے گا آپ اپنے ایسے چو مرضی سے رکھیں آپ ایسے چو کو کہیں کہ آپ اپنے سپاہی مرضی سے رکھیں مگر کرائیم اگر وہاں پہ ہوا اگر کوئی پوزیشن وہاں پہ ہوئی تو ایکشن آپ کے اوپر لیا جائے گا میں کہتا ہوں کہ زیرو پرسنٹ کرائیم ہوگا میں ایک چیز آپ کو بتاؤں مجھے یاد ہے تھٹو کے اندر جاوے دوڈو صاحب نام والے ایک ایس پی تھے ابھی ڈی آئی دی ہیں جب ان کو تھٹو کے اندر میرے وقت میں جب تھٹو کے اندر اس کو ایس پی رکھا گیا جب ایس پی رکھنے کے بات اس کو بتایا گیا کہ بھئی یہ شیرائے صاحب یہ کہتے ہیں آپ ایسے چھو یہاں پہ رکھو یہ ایسے چھو یہاں پہ رکھو اس نے کہا میں پھر جو نا میں میں ڈوٹی نہیں کر سکتا میں اگر کروں گا اپنے طریقے سے کروں گا اس وقت اچھے آفیسر لگے ہوئے ہیں ایسے نہیں نہیں لگے ہوئے ہیں امیر علی شیخ سکھر میں لگا ہوا ہے سائی رکھو میرا نہیں لڑکا میں لگا ہوا مگر آیا ان کے آتھ میں پورا کنٹرول ہے آیا ایس پی ایسے چھو وغیر ہے اس کے حساب سے رکھیں گے دوکٹر صاحب ایسے چھو کون رکھتا ہے کیسے رکھتا ہے اس کو ہم بھی ڈسکس کرتے ہیں لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بارے ہیں نازین ہم یہاں پہ ایک لیں گے چھوٹا سا بریک اور پھر اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے